صدقاللہ عظیم عزیزانِ قرآنیت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر تیتیس سے ہم آز انشاءاللہ تصویر بیان کریں گے ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل عبراہیم و آل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا منتخب فرمایا آدم کو نوح کو آل عبراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لئے رریتم بعدها من بعد یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے واللہ واللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ چند انبیاء کے نام سب سے پہلے تو آدم کو منتخب فرمایا انسان اول سب کے والد اور آگے ان کے تقریباً ایک ہزار سال بعد حضرت نوح آتے ہیں اور تقریباً ان کے ایک ہزار سال بعد حضرت ابراہیم آتے ہیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اولو العزم رسول تھے اور صرف حضرت ابراہیم کا نام نہیں لیا ان کی پوری آل کا نام لیا ان کی آل کو ہم نے دنیا کی رہنمائی کے لئے منتخب کر لیا اور آگے آل عمران کو چن لیا عزیزہ نے گرانی یہ نبوت اللہ کی عطا ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ویسے تو ہمیں اللہ تعالی جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو لمبا ترنگا جسم عطا فرمانا ہے کس کو بہت اچھی صحت دینی ہے کس کو معذور بنا کے بھیجنا ہے کس کو بہت ذہین بنا کے بھیجنا ہے کس کو بہت بڑا شاعر بہت بڑا فنکار کس کو بہت بڑا خطیب کیا بنا کے بھیجنا ہے یہ اس کا اپنا ایک اپنے نظام کے تحت اپنے انتخاب کے تحت لوگوں کو صلاحیتیں عطا فرما کے بھیجتا ہے اور اس کی ہر عطا ہوتی تو انتخاب ہے لیکن اصل میں انتہان ہوتی ہے اور سب سے بڑا انتہان خود نبوت ہوتی ہے کہ جس شخص کو نبی بنایا گیا ہے رسول بنایا گیا ہے کیا وہ اس عطا پہ جس اتنی بڑی نعمت کو وہ سنبھالتا بھی ہے یا نہیں اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے یا نہیں فرمایا ان لوگوں کو ہم نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا اور فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا رسالت اور نبوت سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کوئی مقام نہیں ہوتا اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی آگے جو اولاد ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کی آگے اولاد ہیں جسمانی بھی اور یہاں روحانی مراد ہے شیخ حضرت ابراہیم سے جب کہا گیا کہ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے لگاؤں قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِ تو ابراہیم پوچھنے کے کہ اے اللہ پھر پھر اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے ان کو بھی آپ امام بنائیں گے فرمایا ہاں لَا يَنَعْلُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ ان میں شکوئی اگر ظالم نکلے تو میرا یہ وعدہ جو ہے ان پہ پورا نہیں ہوگا ان کو میں نکال دوں گا اس اہد سے تیری تجھے اور تیری آل کو میں نے امام بنا دیا امامت عطا کر دی لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں گے حد سے گزرنے والے ہوں گے ان پہ میرا یہ اہد جو ہے لاغو نہیں ہوگا ان کو میں نکال دوں گا اس میں سے تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا منصب رسالت اور نبوت اور اس کے بعد کونسا منصب زوریتن دنبادغا من بار ان کی آگے جو روحانی اولاد ہے ان کی جانشین ان کے مشن کو اور ان کے مقصد کو پورا کرنے والے یہ ہیں جو پھر دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں یہ سب سے بڑا مقام ہے آگے چل کے ابھی ہم پڑھیں گے کہ انسان کے لیے مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے اور اللہ کے ولی کے لیے جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ اقامت دین کا ہے دعوت کا ہے اور اسی کو انسار اللہ آگے چل کے کہا گیا ہے اللہ کے مددگار کو ورکرز آف اللہ اللہ کے مشن میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے والے یہ سب سے بڑا رتبہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار اور اپنے ساتھی قرار دیتا ہے تو حضرت عیسیٰ کہ آگے ہم ذکر پڑھیں گے کہ فرماتے ہیں من انساری الاللہ اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا کون ہے دین سب سے پہلے پیش تو کیا علماء کے سامنے یہودیوں کے سامنے فقہہ کے سامنے بڑے بڑے پیروں فقیروں کے سامنے جب وہ سارے مو پھیر گئے تو دعوت عام دے دی غریبوں کی طرف متوجہ ہو گئے من انساری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے قال الحوالیونا نحن انسار اللہ کچھ لوگ جو واقعتاً انسار تھے اور اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو جنہیں اللہ تعالی اپنے انسار ہونے کا اپنے مددگار ہونے کا یہ ولی سے بڑا رتبہ ہے ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مددگار اللہ تعالی جنہیں اپنا مددگار قرار دیں یہ رتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا کہ یہ آلِ پیمبر ہیں ذریتم بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ یہ ایک دوسرے کی آگے آل ہیں روحانی طور پہ یہ دعوتِ دین کا اور اقامتِ دین کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں میں کئی جگہوں پہ آل کا مفہوم واضح کر چکا ہوں کہ نبی کی آل جو ہوتی ہے وہ اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس مشن میں ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نبی اپنی آل قرار دیتا ہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں